الحمدللہ سمب الحمدللہ تسازرات کافی دیر تو تشریف فرما ہو خطیبِ آل سنت شہر خیر پردے مرکزی خطیب حضرت اللہ مہکاری عبد الرحمن جامی صاحب عالمانا فاضلانا علمی گفتگو فرما چکے ہیں اور ساڑے بھائی مبلغِ اسلام بھائی شہزادہ صاحب ناہی شہزادہ بلہی شہزادہ ہووی مشاء اللہ بڑا سونا بیان فرما چکے ہیں عجدی محفل تو عجد پرغرام تو عجد اشتہار تو یہ ثابت ہوندہ ہے کہ اہل سنت والجماعت بھی اولیاء مندن اولیاء دی کرامت دے قائل ہیں بولو تو صحیح تو عجد تحادی میں ایک خلے رائے وینجل اثر کلو دے اتھے ہوندہ ہے کہ چوب کر کے بیان سونی جاؤ ایک کے قالم کئی کئی گھنٹے بیان کر جانے کہ ساڑے کئی گھنٹے دے کوئی نہیں ہوتا ہوندہتا ہے وہ ساڑے پونہ گھنٹے دے وہ تُسا چوب کر کے بیان جاؤ حضرت جامی صاحب مشاء اللہ والے شہر دے خطیب کہ میں کڑھائی کڑھائی موقع مل دے اس حضرات دے زیارت دا جامی صاحب بھی فرما چکے اللہ دا ولی او ہند ہے جہدے ہر عمل دے وچھو سنت رسول دی خوشبو آئے ولی اللہ اللہ دا ولی کڑھائی تا سنت دا تارک نہیں ہو سکدا سنت دا تارک ہوئے شریعت دے خلاف دا عمل ہوئے تے او با میں ہواچ اجدہ نظر آئے ساڑے بزرگا دن او ولی نہیں ہو سکدا ولی ہو سی ہو جدے ہر قدم ہر عمل دے وچھو حضور دی سنت دی خوشبو آئے سی او ولی ہوندہ ہے اللہ تعالی نے چار جماعتہ تے انعام کیتا ہے کتنے جماعتہ بھائی چار جماعتہ دے انعام اللہ علیہ من النبیین اللہ نے نبیہ دی جماعتہ بھی انعام کیتا ہے والصدیقین اللہ نے صدیقین تے بھی انعام فرمائے والشہداء تیسری جماعت شہداء دی اللہ نے شہداء تے بھی اپنے انعامات بھی بارش کیتی ہے والصالحین تے چوتھی جماعت صالحین دی اولیاء اکرام دی یہ دوتے اللہ نے انعام فرمائے چار جماعتہ تے اللہ راضی ہے چار جماعتہ تے اللہ نے انعام کیتا ہے اوروں دے بچوں اولیاء اللہ حجدہ پروگرام شان اولیاء اللہ اولیاء اللہ کانفرنس الحمدللہ حسان بزرگان دی بزرگی دے قائل ہیں ولیاء دی بلایت دے قائل ہیں اولیاء دی بایت دے قائل ہیں اہل سنت والجماعت ولیاء دی بلایت ولیاء دی کرامہ دی قائلیں اور حضور دے موجزات دی بھی قائلیں ہاں کنے سبحان اللہ کون ولی اور قرآن کو جو پوچھ دیں ولی کونے جب آپ بولو نا سبحان اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کینہ جبارہ چمہیں کتنی گلے تے اثر ہوں دے کوئی میں نوں الرجی دے مسئلہ رہا دے گلے دی الرجی میں خطبہ نہیں پڑھ سکتا لیکن تو سعجر آپ دی سبحان اللہ الحمدللہ دروش شریف دی برکت ایک نظر ہے سبحان اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں قرآن کو لو پوچھے ہیں میں قرآن دے ساتھ ولیاں دے شان کی آئے اللہ دا قرآن دے اللہ اِنَّا اولیاء اللہ لَا خَوْفُنَا لَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللہ دا قرآن آدھے ولیوں ہوں دے جنہوں کوئی غم نہیں کوئی خوف نہیں انہوں اللہ دا ولیاں دے میں قرآن کو لو پوچھے ہیں میں کہے قرآن لسا ولیاں دا وظیفہ کیڑا ہوں دے کیڑے وظیفے ولی کریں دے اللہ دا قرآن آدھے ولی دنیا دا وظیفہ نہیں پڑھ دے بلکہ ولی ذکر اللہ کریں دے نظران دن فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دینا یا ذکرون اللہ قیاما وقودا وعلی جنوبہم اللہ دا قرآن آدھے ولی او ان جڑے ستے بھی اللہ دا ذکر کردیں جڑے چلتے بھی اللہ دا ذکر کردیں جڑے بہندے بھی اللہ دا ذکر کردیں اے ولیاں دن شانی ہے میں پوچھے اے قرآن دا سا ولیاں دن شانی کی آئے اللہ دا قرآن آدھے ولدین یا بیتونا لربیہم سجدوں وقیاما اللہ دا قرآن آدھے ولی او ہندے جڑا ساری ساری رات سجدت قیام دے اندر گزار چھوڑے اللہ دے سامنے گڑ گڑا کے گزار چھوڑے اللہ دے سامنے منگ دے ہوئے گزار چھوڑے کتے نظران دے ولی ربنا ظلمنا انفسنا جدائیں ولی بٹا دے ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابہ کان غراما میں قرآن کو لو پوچھے میں کا قرآن دسا اللہ کیلئے کیلئے جماعتہ تیرا زیے اللہ دا قرآن جواب لے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اولائی قلدینا انام اللہ علیہم من النبیین بھائی بولو دا سیزر بولو دا سیزر میں قرآن کو لو پوچھے میں کا قرآن دس اللہ کیلئے کیلئے جماعتہ تیرا دیے اللہ دا قرآن دے اولائی قلدینا انام اللہ علیہم من النبیین وصدقینا وشہدائی وصالحین اللہ دا قرآن دے اللہ جڑی 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 جماعتہ تینام کیتا ہے انہ دے چو پہلی جماعت انبیاء دی جماعتے دوسری جماعت صدیقین دی جماعتے دیسری جماعت شہدادی جماعتے چوتھی جماعت اولیاء اکرام دی جماعتے لوگو کون ولیے پچھو شہدادہ صاحب کلو ولی کون ہوندائے ولی او ہوندائے جیدے دل دی اندر خوف خدا ہووے اکنظر سبحان اللہ جیدے دل دی اندر خوف خدا ہووے جیدے دل دی اندر عشق مصطفیٰ ہووے جیدے چہرے دی سنت مصطفیٰ ہووے ہوں کو ولی آدھیں میں قرآن کلو پچھے میں کا قرآن دسا ولی کون اللہ دا قرآن دا توجہ کر کون ولیے بہاول حق ذکریہ ملتانی ولیے کون ولیے خیر پور دا خجہ خدا بخش ولیے کون ولیے چشتیا دا نور محمد محاربی ولیے کون ولیے لاہور دا احمد علی لاہوری ولیے کون ولیے ملتان دا سیدہ تاولہ شاہ بخاری ولیے کون ولیے دل رحیم یار خاندہ حضرات عبداللہ درخاصی ولیے کون ولیے جھانگ دا پہ سلطان اے لحظرات عبداللہ کیا آپ اللہ اکبر ذرا توجہ کرو ذوہ کے جاس ہوتا میں کچھ شیر پر سنجھ یا کنے سبحان اللہ کون ولی توجہ کر میں پہلے بھی کئی دفعہ خیر پر دینا کے دیندر بہت سلطان دا کلام پر چکا بہت سلطان فرمائے اللہ فی اللہ جنبے دے بوٹی سبحان اللہ بہت جو کر بہت سلطان دا کلام سونتے ذرا ہو دیکھ لو مارفت حاصل کر آر فانہ کلام بہت سلطان دا آر فانہ کلام پر دائے اس واسدے ہو دا لکب سلطان اللہ عارفین بہت سلطان فرمائے اللہ فی اللہ جنبے دے بوٹی دے مرشد من وچ لائی نفی اس بات دا نفی اس بات دا اوہ پانے ملے آ تے ہر رگے ہر جائے آر فانہ کلام بہت سلطان موشک مچایا تے جان پھلا پر آئیے جیوے جیوے مرشد آئی کامل باہو جائے بوٹی من وچ لائی قون بہو سلطان رانہ صاحب کا شریف فرمان قون بہو سلطان رانہ صاحب سردیت میں کو جاڑھی لگ دیئے میں ذری کوشن پیہ کرے نہ تو صدر کملی چوہت بہر کردو اکھن سبحان اللہ توجہ کر میں بھیرا رانہ صاحب بڑے عرصد بعد زیارت ہوئیے توجہ کر بہو سلطان فرمائے اندر پوٹی ایک کیڑی بوٹی ہے میں کل گیاں گھڑ مہراجہ دے لاکے دے اندر گھڑ موڑ میرے تقریر آئی یہ بوٹی میں بہو سلطان دیدرباد قریب جا کے جدوں پڑی ہے ایک بندہ اکھ لگا حسانی صاحب ایک کیڑی بوٹی ہے ایک او بوٹی ہے جنہیں اسہ رگری کھڑے ہیں تے پیتی کھلوتے ہیں میں کہے اے او بوٹی نہیں حق لگا بہو سلطان کیڑی بوٹی دے زکر پیا کریں دے میں کہو قرآن والی بوٹی ہے نماز والی بوٹی ہے توحید والی بوٹی آئے 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 میں اچھ باوزہرہ سبحانہ کےڑی کیڑی بوٹی ہے تبودیو کر بہو سلطان فرمایا او توحید والی بوٹی ہے جنہیں بوٹی بلال دیدل دے اندر نبی لا چھوڑی ہے آنگارہ تے لیٹا آئے مگر کل میں دا ورد نہیں چھوڑے دا ایک کیڑی بوٹی ہے جنہیں غاضی علم و دین دے دل دے اندر تاولا شاہ بخاری بوٹی لا چھوڑی ہے جڑا میاں والی دی جیل دی اندر پھاسی تے لٹکڑ دی تیاری کر لئی ہے پر حضور دا دیدار روزانہ نصیب ہو جاتا ہے اس وقت باؤ سلطان فرمائے اندر بوٹی اللہ اکبر مجمع تھوڑے لیکن بازو کچھ گوزر سبحان باؤ سلطان فرمائے اندر بوٹی اے مشک مچایا تے جان پھولا پر آئی اوہ جیوے مرشد اے کامل باہو جیوے مرشد اے کامل باہو جیوے مرشد من بچ لائی اے کامل باہو جیوے مرشد اے کامل باہو جو کر پھر اللہ دے ولی کو لو پچھیا دیا ولیہ ڈس حاضر ناظر کاؤں ڈھوندائے باؤ سلطان نے فرمایا نال یقین مکمل کامل حاضر ناظر کاؤں ڈھونے ہر جگہ دیکھاؤں ڈھونے آخو اللہ مشکل کو شاہ کاؤں ڈھونے حاجت رواہ کاؤں ڈھونے بیمارہ نو شفا دین والا کاؤں ڈھونے بھل حامل والا کاؤں ڈھونے آخو زرہ سبحان اللہ باؤ سلطان دسو حاضر ناظر کاؤں ڈھونے باؤ سلطان فرمایا نال یقین مکمل کامل اے گل ثابت ہوئی اوہ دوے جہانے حاضر ناظر اللہ باجنا کوئی خدا دی قسم اے ولیاں دی نشانی ہے اے ولیاں دا کید ہے توجہ کر کون ولی ہے حاکو نے سبحان اللہ کون ولی ہے خاجہ خدا بخصیب رحمت اللہ لے خدا دی قسم مہتج شہر دے ولی دا ذکر بیڈا کرےنا قرآن پڑھتے ولی دا شان بیڈا بیان کرےنا اگر نچنا دے بھجنا دے بھنگڑے ڈالنا تے میرے کرامنا چھمیر مارنا اگر ولیاں دی شان ہوئے آ اللہ دی قسم مہتج آدھا ولی اوہ ہون دے جڑے زندگی دے اندر بھی قرآن پڑھتے پڑھا دے گدر دیے تے اُنہ دے وفات دے باد دی اُنہ دی دربار تے قرآن دے تلاوت ہون دیا کون سبحان اللہ سچا ولی ہے اے کون خاجہ خدا بخصیب رحمت اللہ لے خاجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ لے وسیعت فرما گئے میرا جنادہ اوہ بندہ پڑھاوے جیدے اثر دے سنتا کدا نہ ہویا اومن اوہ بلیو بلیانو منڈ والے ہو بلیانو بھی منو تے بلیان دی گال بھی منو بلیان دی گال تے عمل بھی کرو خاجہ سبجھو کر نور محمد مہاروی رحمت اللہ لے فرمائے میرا جنادہ اوہ پڑھاوے جیدے اثر دے سنتا قدار نہ ہوئے عامل حاجی صاحب صبح تلائے تی اصر تک کوئی بندہ خاجہ صاحب دے جنادہ پلان وقت تیار نہیں کہ دو اصر دی جماعت ہو گئی لوگ آگئے جنادہ پلان وقت آگئے جنادہ موجود ہے پر جنادہ پلان وقت کوئی نہیں بڑے بڑے سید بڑے بڑے مقدوم بڑے بڑے گلامی بڑے بڑے بخاری بڑے بڑے خطیب بڑے بڑے عدیب بڑے بڑے نواب موجود ہے پر خاجہ صاحب جنادہ پلان وقت تیار نہیں جو مجھے اصر دی نماز ہوئی ہے ایک غریب اور سفید ریش سادہ لباس صفہ کجرے دا جدو جنادہ دے قریب آئے لوگاں کھوڑیاں اٹھا دی جتا یار ایک کون پیان دے جنا خاجہ صاحب دی وسیعت عمل پیا کرے دے اب آدے کی حق لگے لوگو میں سید نہیں ہاں میں بخاری نہیں ہاں میں قریش نہیں ہاں میں خیر پردہ خاجہ خدا بخشاں برطن میں توحید والے بڑے نہ اپنا تیرا سبحان اللہ برطن توحید والے بڑے نہ لوگو اے بزرگ میرا راض فاش کر دیے میں کو قصہ میں اس ذات بھی جدی کبزہ کجرت ہے جی ملی جان لوگو جی بھارتہ پالے گویا نہ اصر دیا سنتا قضا ہوئی ہے نہ صوبہ دی تحجد قضا ہوئی ہے ایکو پلی کھا جا خدا بخشا دے ایمیت اللہ دا قرآن نہیں پیاد بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوفن علیہم ولاہم یحزنون ایک کون ولی ہے خاجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ قضیہ شریف والے لوگو انہیں تو جنازے دوا کے پڑھ کے وے کھوتا ہاتھ نگاہ لوگ جنازے لوگ جنازے پڑھن والے لیکن وہ بزرگ بیان قرآن کریں دے تقریران قرآن کریں دے ایک بندہ کر لگا حضر صاحب آج چھوٹے چھوٹے خدیب کئی کئی گھنٹے تقریران کرویں دے لیں وہ بیان کریں دا قرآن ہی نہیں اٹھا حضر صاحب دی اکھے جو آنسو آگئے فرما ملک لوگو جو آدمی ولی کی خموشی سے فیدہ نہیں اٹھا سکتا وہ آدمی ولیوں کے بیان سے بھی فیدہ نہیں اٹھا سکتا اور لوگو ولیاں دی خموشی بھی بیان ہوں دے ایک بندہ سو ولیاں دی خموشی بھی نگاہِ ولی میں اسے واسے کہیں فرمائے نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اے توجہ کر میں اربیہ کرنا اہل سنت والجماعت جمعیت علیہ السلام والے اہل سنت والجماعت والے تبلیغی جماعت والے سمیع الحق والے مولنہ فضل الرحمن والے مولنہ حق نواز والے دینی مدارس والے اللہ دی قسم اسلام ولیاں دی ولایت ولیاں دی کرام دے کہیں لائے اور مدینے والے سونے نبی دے موجزات دے بھی کہیں لیں اکوہِ ذرا سبحان اللہ نبی ولی دی کرامت برحق نبی دا موجزہ برحق ذرا توجہ کر ایک موجزہ بیان کر اجازت لمنہ چانہ آزرہ حضور دا موجزہ سونے رحمت والے نبی دا موجزہ سونے کون رحمت والے نبی وَمَا عَرُسَلْنَا تَعِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ اللہ اکبر کون سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرمائے دیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائے آقا میں نے اجازت فرماؤ میں گھر ونڑا چانا حضور فرمائے ابو حریرہ کیا گالے ادھے یا رسول اللہ مجھے گھر دے اندر میرے بڑھڑی اممہ رہ دیئے میں ہوں دہ دیدار کنواس سے ونڑا چانا لوگو ماما کو اپنی اولاد نال بڑا پیار ہوں دیں پچھو نا لوگا تلو یہ نا دیا ماما مر گئین بچے یتیم ہو گئین دھیا یتیم ہو گئین ماما لو اپنی اولاد نال بڑا پیار ہوں دیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے آقا میں نے اجازت فرماؤ میں دھر ونڑنا چانا اپنی بڑھڑی ماد دیدار کرنا چانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت فرمائیے حضرت ابو حریرہ دوڑ پہن بھاڈ پہن جو جو ماد دروازے تے گئین ماد دروازہ باد کیتا ہوئے آئے کیونکہ نبی دا کلمہ کوئی نہیں پڑا نبی دے بارے اچھا خیال کوئی نہیں توحید تے ایمان کوئی نہیں ابو حریرہ دروازے تے کھلوتا ہے آبا دیدہ آدھے اما دروازہ کھول اندروازہ یہ مند کلباب کون اگلگ آنا ابو حریرہ اما تڑا پتر ابو حریرہ تجھے دروازے تے آئے آدھے ماہ دروازہ کھول ہے شاباش نہیں لیتی مبارک نہیں لیتی سینے نار نہیں لہیا بلکہ تھپنا دی بار اس طرح چھوڑیے جو نبی دا کلمہ چھوڑ دے نبی دا ساتھ چھوڑ دے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ لہ مار کھا کے زخمیوں کے جمعنے واپس آگئے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی فرمائے ابو حریرہ خیریہ تے زخمی حالتے جسم تے لولوہانے کہیں مارے ادھے یا رسول اللہ مدی اممہ میں نمارے حضور فرمائے والاپس کے ہواں کیے ادھے یا رسول اللہ میں تجھے کل دعا کرام اور واسطے آیا آج تا مدی اممہ واسطے دعا کردے ہو رب مدی اممہ نبی کلمہ والی دولت نصیب فرما دے اچھی گئے دو درہ سبحان اللہ اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا جہانت سردار نبی رحمت العالمین نبی دعا فرمائیے خیر پر والے ہو اصد دعا دے کائے لیں اصد دعا منگر دے کائے لیں دعا مگامر دے کائے لیں دعا کرن دے کائے لیں دعا کرامر دے کائے لیں اگر یقین ناوے پر آئے ورن والا اجتماع دے کھو جہاں پھنے درہ لوگ اگر نے دعا نہیں منگ دے اس تو بڑی بڑی دعا کوئی ہو سکتی ہے کہ دنیا دے ممالک اتے کٹھے ہو کسا دے دعا بیٹھے کرنے حسانی صاحب دعا منگ دے میں کہا جیا آکے اصد دعا کھڑو کے منگ دے میں کہا اگر لگا کتے میں کہا جنازت اللہم اگفر لہینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وقبیرنا وزکرنا بولا تھا صحیح اچھا کسی بائی کے بھی دعا کر دیو میں کہا آگے کتے بائی کے اتہیات بائی کے بابوز ہو کے قبلہ روح ہو کے اتہیات پڑھ کے نبی تدرود پڑھ کے وَلَسَادِينَ رَبَّنَ اگفر لے وَلِ وَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اجھاندے تو سانو نامانے تیری مرضی اجھاندے تو ساری جماعت تو ساری گالنہ سنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ملی اممہ واسطے دعا چا کرو اچھاکو سبحانہ ارانہ صحیب قید اممہ واسطے دعا جامی صحیب کرے قید اممہ واسطے دعا عبدالعزید حسانی کرے لیکن ابو حریرہ یہ نہ خوش نصیبے جہدے واسطے دعا مدینہ والا آمنہ دلال بیٹھا کرے سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیا الفاظ فرمائے آپ کو نظرہ سبحانہ دعا دے الفاظ فرمائیں ہاتھ اٹھائیں اللہم مہدے امہ ابی حریرہ حضور دعا کھڑے فرمائیں اللہم مہدے امہ ابی حریرہ مینا اللہ ابو حریرہ دی امانو کلمے والی دولت نصیب فرمائے ہدایت والی نصیب فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کھڑے کریں حضرت ابو حریرہ دوڑ دے ویندل بھج دے ویندل ایک صحابی دی ملاقات ہوئی اگل لگا اے نتہ دہ ابی حریرہ حریرہ آج بڑی تیزی نال پہ ویندیو اگل لگا ہٹ ونیو ہٹ ونیو آج میں دیکھنا چانا ماد دروازے تے پتر ابو حریرہ پہلے پہنچ دے یا مدینے والے محمد دی دعا پہلے پہنچ دی توجہ کر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو دوبارہ دروازے تے گئے دروازہ پاندے ابو حریرہ دروازے تے اللہ دے قرآن دے تلاوہ دکھلے کریں دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نوامد دروازے تے کھلو تے قرآن دے تلاوہ دکھلے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصیق الذین اٹھاکو حج کاری صحبان مجھے سامنے بلتے ہیں میں کوشت کرے تھے قرآن صحیح پتھا اگنے سوانا میں نے کاریان دو بڑا دردہ چھوٹے لائے کاری میں نے محکماری حال تک مجھوئی آتے پوچھے اگنے سبحان اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اگنے درہ سبحان اللہ وصیق الذین اتقو ربهم الیل جنت زمرا حتی اذا جاؤوها اگنے سبحان اللہ وفتحت اب بابها وقال لهم خزنتها ابو حریر اللہ دا قرآن کھلا پردائے وصیق الذین اتقو ربهم الیل جنت زمرا حتی اذا جاؤوها اگنے سبحان اللہ وفتحت ابو بابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طیب تم خد خلوها خالدین پتر قرآن کھلا پردائے ما درواز دے بندر کھلو تے ہم جو کھڑی وہن دیئے پتر دا قرآن کھلی سن دی لوگو ما مالو اپنے پترانال بڑا پیار ہون دائے کافی دیروں بھئیے پتر قرآن کھلا پردائے ما دروازہ بند کدی گھڑی ہے یہ میلے سورت ختم ہو یہ آدائے اما دروازہ کھول آنا ابو حریرہ ما دے پتر کھلو وان ابو حریرہ پاسے بدل بھی رہ گئی ہیں جو میڈا پانچ وقت دا نمازی ابو حریرہ میڈا قرآن دا قاری ابو حریرہ مدینے والے محمد دا سچا غلام ابو حریرہ میں تنو مارے میں نے ساری رات چین نہیں آئی دنہ در نہیں آئی پتر ٹھائر وان روک وان میں بھی غسل کریں دی پہیاں کپڑے بدلیں دی پہیاں کپڑاں دی گھڑی بدھیں دی پہیاں میں بھی فیصلہ کر لی ہے جو زندگی ہوا زندگی یہ جڑے تنے یار محمد قدمہ دے اندر گزر وان سبحان اللہ ابو حریرہ میں بھی آج تنے نال مدینے والے دے کول آمد دی تیاری پہی کرنیاں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی اپنی پیاری امہ دی اگلی پکڑ کے مدینے والے دی بار کہاں دے اندر لئے ویندے رانہ صاحب حاجی صاحب رحمانی صاحب تب جو کرو حضرت ابو حریرہ اپنی امہ دی اگلی پکڑ کے مدینے والے دی بار کہاں دے اندر بھی آئے دے رستے دنر ماں پوشکی دے میں ابو حریرہ نہ ساتھ سے یوں کاؤنے جدے کول میں کلائی وینے یکو ہروں تک میں مندے کڑھ دی رہ گئیاں جدے شکوے کریں دی رہ گئیاں یکو تانے دی رہ گئیاں نہ ساتھ سے یوں محمد کاؤنے جدی خاطر مارا ودہ کھانے تیو دہ دام نہ چھوڑیں دا جدی خاطر پیدن ودہ تردیں تو دے نارے نہ چھوڑیں دا جدی خاطر زخمی ہو گئے مگر اندہ گلہ پرداش نہ کریں دا اوہے کون توجہ کر حضرت ابو حریرہ اپنے آقا تاکہ عارف کرائے حضرت ابو حریرہ فرمائے اوہ لگیاں توڑنے بھائی ویندائے اے در سب ایک نارہ مرا اللہ اکبر محرم دے اندر میں جٹھے میں محرم دے اندر میں لیے گیاں لالی سن کروڑ گیاں میں میاں بازے گیاں میں جرہ غازی خان گیاں میں بکھر گیاں میں سہی وال سرگو دے گیاں شہادت حسین پڑی ذکر حسین کیتا ہے تذکر شہدہ کربلا کیتا ہے کہ میں سارا دیں جو روڑ تے گزر دامی میں لوگاں کو جٹھے ہاتھ دے اندر ایک بندے کو جٹھے ایک چھٹا کی ساتھ دال دی لہتے پیہ روڑ کر آس پیہ کرے میں ریور کو بریک مار بریک ماری میں پوچھنا کیتا ہے میں کہے بابا جی دال کی جلائی ویندیو آکے امہ بھی قبر دے میں کہوں تب بڑا دور بدل گئے لوگ چکن تے مٹن دے کڑھائیاں پہ کھانے تو حالی امہ کو دال دے سکی دال دے گزارہ کر رہی گڑھائیں آکے امہ واسطے لئی وینہ چھڑیاں کپی وینہ آکے امہ دی کبر تے سٹھے سان میں کہا سہبہ ملک سہبہ تہلی امہ کو تریا چھڑیاں تہلی امہ دی ضرورت نہیں تریا امہ کو تریا قرآن دی ضرورت ہے آکے امہ سبحان قرآن پڑیا کر چھڑ دالہ نال سکی دال نال ماں کو راضی نہ کر والکہ سہا جاتے لوگ سہاں شہری میں مجھٹن دی گال پیا کر رہے آکے امہ سبحان کہ جاتے لوگ بڑے اشیار لوگ ہوں گے رانہ صاحب دیاتی لوگ نال واسطہ انہ دا کاروبار کر رہے انہ نے پھوٹیا لائے انہ دو پچھو دیاتی لوگ کے لئے انہو اشیار ہو گئے دو موضوی پہ ایک جات انہ دیاری لگ گئی انہ سفر کی تا پہ دلدہ اے جی میں توڑا علاقہ چودستان ریگستان دا سگار بارہ سگار روئی دا علاقہ رستہ ہی کوئی لیدہ سیندہ پہ دلدہ سفر ایک جگہ تے گئے تھک گئے انہوں نے جات پی آنکھ موضوی آنکھ آکے استاد جی آکے انہوں نے آرام نہ کری آکے جی آرام کر لاؤ اشادہ ٹائم ہوگی انہوں نے آرام پہ کرے انہوں نے جات پی آنکھ استاد جی اے دا ساو آج کیا پکے سو میں جے سما موضوی آنکھ آج کھیرنی پکے سو جاتا کھا لگا سبحان اللہ جو کہا جے صدقیہ سے کھا لے سو انہوں نے کھیرنی پک گئی کھیرنی پک گئی جب میں جے سماڑ لگے جاتا کھا لگا استاد جی اے دا ساو کھرنی کون کھاسی موضوی آنکھا لگا کھرنی او بندہ کھاسی جا کو خواب چنگاس جاتا کھا لگا لگ دا ہے موضوی رلہ کار گئنے میں کوئی نہیں کھا مالے کیونکہ خواب دے نا کو چنگا ہوں لے نیک لوگ تشو دے ہمدانی صاحب سام گئے صویر اٹھ کے بائے گئے ہن جات پی آکے موضوی صاحب ایک موضوی آنکھا لگا الحمدللہ میں رات مکے گیا بیت اللہ دھتواب کیتا ہے حادر اسواد کو بہت صدی تین صورے چار وجہ واپس آیا جاتا کھا لگا الحمدللہ میں موضوی دے پچھونا جاتا کھا لگا ایک موضوی دے پچھونا ستی اسواد بھی سیر کرتے صورے ترہ وجہ واپس آیا اور دوہیں موضوی رالتے جات کو پیاکھیں جاتا تودک ساتا جاتا کھا لگا موضوی ہو میں تو نہ پچھو میں لٹیا گیا انہوں نے کہا او کیوں اگل لگا ایک مکے گیا ودائی بیا عالم عرصہ دے گیا ودائی میں کلہ ستا بھی آمی اڈھائی دا ٹائم آئی ایک فرشتہ سمانہ تولتھا ہے اوٹے ہاتھ جا گنڈا آئی میں کو اگل لگا اٹھو جاتا کھیر کھا کھیر میں کھا بھی پیاں بھی اگل تودک ساتا ہاں دی اچھی آگو نا سبحان اللہ واہو جاتو واہو کھانو او ملکو ہاں جیو کھیر تساں کھا گئے وے گلے شدے تبلیگیاں دے کھڑے کریں دے وے کبراتے بہتے تیکیاں لاتے چوریاں تساں کھا گئے وے دے گلہ ہی مدرسے دے مولویدہ کھڑے کریں دے وے خیال کرو آسن کبران آتے لگسن خبران کیوں پھر دیں یار دیوانہ کبجو کر اچھی آگو نا سبحان اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ اما دیو مڈا پتر ابو حریرہ نساو مدینے والا سونا محمد کونے حضرت ابو حریرہ فرمائے مڈا سونا مدینے والا حضرت ابو حریرہ فرمائے لگیاں توڑنے بھائی وے دے میرا سونا نبی سبحان اللہ کون نبی ہے درہ توجہ کر حضرت ابو حریرہ فرمائے مڈا سونا میرا آقا لگیاں توڑنے بھائی ودہ میرا سونا نبیے اے چنگیاں نو مندیاں نو گال نال لائی ودہ میرا سونا نبیے لگیاں توڑنے بھائی ودہ میرا سونا نبیے اے چنگیاں نو مندیاں نو گال نال لائی ودہ میرا سونا نبیے رب نھ ا دی تیا او نوشانہ او گنگیا نوپیا دے وے زبانہ رب نھ ا دی تیا او نوشانہ او گنگیا نوپیا دے وے زبانہ اوئے پتھران و کلمہ پڑھائی مہیں دے میرا اللہ اکبر رحمت والا نبی وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین رانا سیب جدو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ اما مجھے حضور صحیح سے سامنے آئیے وزوہا بلا چہرہ جدی تھے علم نشرا بلا سینہ جدی تھے بل لیل کیا چمک دیا مازا قلب سر دیا اکھانی ٹھین غرما دا فیصلہ سن ابو حریرہ نے تحاریٰ کرائے غرما کیا دیئے اری صاحب حضور دا چہرہ بیٹھ کے حضور دیا ظلفہ بیٹھ کے ماں کیا دیئے اللہ اللہ دی تعریف کی دیئے کیونکہ ویسے کوئی چیز سونی نظر آ جاوے تے اللہ دی تعریف کرنی چاہی دی کوئی کاری سونا قرآن پڑھے تے اللہ دی تعریف مسجدہ منار سونا لگے تے اللہ دی تعریف کسیدہ بچے دا لباس اچھا بیکھو تے اچھی آواز سنو تے اللہ دی تعریف کیونکہ بندے تا کمال نہیں ہوتا تمجھو کار حضور دی تعریف میرے نبی سیندہ چہرہ جتھے تے آ دیئے اللہ کی قدرتوں کے شہکار آپ ہیں تمجھو کار آ دیئے اللہ کی قدرتوں کے شہکار آپ ہیں رب العلا کے دل پر رب العلا کے دل پر دلدار آپ ہیں اللہ کی قدرتوں کے شہکار آپ ہیں ماں کیا کہتی ہے ایک نظر میں چاد تھا ایک تھی حضور پر اللہ اکبر اچھی گئے دو ذرا سبحان اللہ ایک نظر میں بولا تو صحیح میں جد اندر آئے بینٹی چھو آیا اتنا زور لاکھے تقریر کو نہیں کر دی چھے نمبر بیان کر دا دعا کرا دینا ہونا سبحان اللہ کیوں کہ موسم ایسی ہے کوئی موسم تبدیل ہے ویسے کوئی مریضان زیادہ کنے زور لا دے میں اگلا پر غرامی چاہتا تو آجے وضع کر کے تو آجے ذوق نوے کے میں کوئی زور لا رہے ہوں چھے کہوں نے سبحانہ ماں کے عادی ہے اللہ 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 کی قدرتوں شاکار آپ ہیں دوچھے جگہ تے مجد یہ شیر پر لگا کہیں موبائل ہی ٹک لیا آکھوں نے سبحانہ سبحان اللہ دل تیرہ واغو موبائل دے بولا تا صحیح ماشاءاللہ ماشاءاللہ پانی تا ٹھنڈا ہے گلے نو ٹھنڈا کرنا آگو سبحان اللہ اے دل تیرہ واغو موبائل دے سم اشک محمد دے پا لیا کر بولو تا صحیح اے دل تیرہ واغو موبائل دے سم اشک محمد دے پا لیا کر اے درود شریف اے دا پیل سے ہے اے ایزی لوڈ کرا لیا کر سبحان اللہ اے دل تیرہ واغو موبائل دے سم اشک محمد دے پا لیا کر اے درود شریف اے دا بیل سے اے ایزی لوڈ کرا لیا کر اے واغو بیٹری دے مقبی دائے اے واغو بیٹری مقبی دائے اے نو چار جر نماز دلالیا کر توجہ کر توجہ کر میں پڑھ دا پیا دل تیرا واغو مبین دے سم عشق محمد دے پا لیا کر اے درود شریف اے دا بیل سے اے ایزی لوڈ کرا لیا کر اے واغو بیٹری دے مقبی دائے اے نو چار جر نماز دلالیا کر نئی نیٹ ورک مدینہ دا بیزی ہو دا تو کال تو کال مل آئے 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 اچھ گئے دو ذرا لاکھ روپ ہے دا شہر ہے اللہ اکبر لاکھ روپ ہے دا شہر کتنے دا بھئی یہ لاکھ میں نو کون دے سی بھائی 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 نظیر دے سی مجھ ہی کہونے سبحان اللہ توجہ کر خدا دی قسم انو چار جر نماز دلالیا کر تو دا شہد آئے کر بھلا دا تذکرہ سنے حزین دا آخری عمل نماز یاکھنا سبحان اللہ میں ذکر حسین بھی کر دا جاما ساتھی نے پرچ لکھی یہ تھوڑا جیا ذکر حسین اور ذکر مدینہ بھی کرنا ہے بارال میں ہوں ایک شیر پڑھ کے اجازت لے نا آج کل طبیعتے ذرا اثرے طبیعت سچ ہو جاتی انشاءاللہ میں مدینہ تے مکہ دی سیر کرے ساتھوں نظرہ سبحان توجہ کر مدینہ بھی آلہ تے مکہ بھی آلہ خیر پروالے آ ایک میری کیس سٹے عمرے تو میں واپس آیا بیان کی تے ذرا سون وہ دوچ میں نقشہ کھچیا ذرا توجہ کر مکہ بھی آلہ مدینہ بھی آلہ مکہ دندر جلال نظر آمدہ ہے مدینہ دندر جمال نظر آمدہ ہے مکہ دندر اللہ دا گھر نظر آمدہ ہے مدینہ دندر محمدہ در نظر آمدہ ہے اکنے سبحان اللہ مکہ بھی آلہ مدینہ بھی آلہ مکہ دندر جلال نظر آمدہ ہے مدینہ دندر جمال نظر آمدہ ہے مکہ دندر اللہ دا گھر نظر آمدہ ہے مدینہ در محمدہ در نظر آمدہ ہے مکہ دندر سارے آبید نظر آمدل مدینہ نبید سارے آشک نظر آمدل اکنے سبحان نبید سارے عاشق نظر آمدل توجہ کر الہی دکھا وہ مدینہ کہ مدینہ کیسے بستی ہے یہاں پہ رات دن مولا تری رحمت برستی ہے الہی دکھا وہ مدینہ کہ مدینہ کیسے شہر مدینہ ہے میں نے سنا ہے کہ وہاں مر جانا بھی جینا آخوزر اکبر ہائے اللہ اکبر خدا دی قسم بڑے بڑے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے تے درود و سلام کھڑے پڑھ دے ان ایک آل بھی سنی بنیو اصا اہل و سنت والجماعت والے تبلیغی جماعت والے اصا حضور تے سلام بھی پڑھ دے اصا حضور تے درود بھی پڑھ دے آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قلو صحابہ نے سوال کی تا قیفہ نسلی علیہ کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصا سلام تے تے پڑھ دے آئیں اسلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکہ درود کی میں پڑھو حضور نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد خدا دی قسم اسلام نبی دی سلام دے بھی کہے لیں حضور دے سلام دے بھی کہے لیں تو وہ لڑائی کیوں کر دیں اچھیاک درہ سبحان اللہ تم جو کر رہے ہیں صاحب بڑے بڑے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے درود و سلام کھڑے پڑے دیا کہ میں نے ناد تھا ترہ سال مکہ تے مبینے رہے کہ ہون باپا سایا ہے میں بھی اسے دوران عمرے تے گیا حضرت میں کچھا عمرہ کیتا ہے حضور دے رہو دے گئے ہیں حضرت مولانا توالے عبد الرعوب صاحب بھی میرے نال عمرے تے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہو دے گئے حاجی صاحب میں بڑے بڑے لوگا نوے کھائے ہاتھ بن کے خاموش انزاز دے اندر اکھاں دے اندر ہنجو وہاں کے مدینے والے دی ذات درود و سلام کھڑے پڑے دیا تب جو کر رہے ہیں اتھے اچھی بولن دی ضرورت نہیں اتھے بھجان تے نسل دی ضرورت نہیں اتھے اچھی آواز نال ترانے تے گاگا کے درود و سلام پڑھن دی جازت نہیں بڑے عدب دے خاموشی نال کھڑو تے نہیں کہ اتھے میں شیر پڑے آئے میں پڑے آئے جہاں ان کی کیونکہ حضورت روزے تے میں کوئی نہیں جانتا اوہ جانتا ہے جنہاں حضورت نال پیار ہوئے اوہ جانتا ہے جنہاں حضورت یار صدیق نال پیار ہوئے عمر نال پیار ہوئے توجہ کر والا میں پڑے آئے جہاں ان کی نگاہوں کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے توجہ کر ہر بندے تو حضورت نگاہ نبوت نگاہ رسالت نگاہ کرم اس وقت سے میں پڑے آئے جہاں ان کی نگاہوں کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے وہاں اپنا تو اپنا ہے بگانہ ٹھہر جاتا چلا گھر سے بولو تو صحیح چلا گھر سے عظم لے کر نبوت کو مٹا دوگا چلا گھر سے عظم لے کر نبوت کو مٹا دوگا پڑے نظر محمد جب دیوانہ ٹھہر جاتا اچھ گئے تو سبحان اللہ بھائی ایک شیر مکیدہ بیت اللہ دی شانت اچھ گو سبحان اللہ اور اکیڑا شیر بیت اللہ دی عظمت ملوک بندہ اکھل اگر روزے تے پڑھ دے حضورت جالیہ تے ذکر کر دے ہو بیت اللہ دا مرکز بیت اللہ دی توحید انوار تے تجلی آتے بھی ملو دس حلی صاحب ایو شیر ملک کے آیا ملک کے آئے قابے کا جو منظر ہے ملو دس ملک کے آئے قابے کا جو منظر ہے قابے کا جو منظر ہے قدرت کا نظارہ ہے آ دیکھ ذرا اچھ گو سبحان اللہ قابے کا جو منظر ہے قدرت کا نظارہ ہے آ دیکھ ذرا جا دیکھ ذرا دن رات جو چلتا ہے رحمت کا فوہرہ ہے آ دیکھ ذرا جا دیکھ ذرا اچھ گو اچھ گو اچھ گو جو منظر ہے قدرت کا نظارہ ہے آ دیکھ ذرا دو جید کا مرکز ہے تکبیر تا جو سن ختم نبوت جانے صحابہ جانے قرآن عظمت قرآن جانے اولیاء اللہ شہدہ کربلا ساما حسانی صاحب نرے تکبیر توجہ کر بیت اللہ دا منظر میں منظر کشی کی دے توجہ کر میں کیا آنکھے توجہ کر بیٹی کو نہ صبح آنگا توہید توہید کا مرکز ہے مشرق نہیں جا سکتا توہید توہید کا مرکز ہے مشرق نہیں جا سکتا کعبے کے اماموں کو کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا توجہ کر توہید کا مرکز ہے مشرق نہیں جا سکتا کعبے کے اماموں کو کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا اے فتوے تو لگئے ان پر فتوے تو لگئے ان پر اے تیرا اپنا خسارہ ہے آ دیکھ ذرا جا دیکھ ذرا اے توجہ کر کعبے کا جو ملزر ہے قدرت کا نظارہ ہے آ دیکھ ذرا شہزادہ سے میں فردہ پیا بائنظیر سے میں فردہ پیا توجہ کر انسانی سمندر تھا انسانی سمندر تھا توجہ کر انسانی سمندر تھا روح پرور منظر تھا وہ رکنے یمانی تھا وہ رکنے یمانی تھا میرا جذبہ ایمانی تھا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ جانو میں نے حضور دی ستی غلامی نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ اس ولید مزار دے ایندہ دی اس طرح محافل توحید دی محافل رسالت دی محافل عظمت قرآن عظمت اولیاء پڑند دے بیان کرند اللہ توفیق عطا فرمائے ہر قسم دے رسم و رواج اور لگویات قبالیات گانے بجانے اس طرح دے غلط محافل اللہ تعالیٰ سانو محفوظ فرمائے اولیاء اللہ دا صحیح اللہ سانو احترام نصیب فرمائے و آخر دعوانہ عجل حمدللہ رب العالمین بھائی محمد صدیق صاحب ہی میں دو مصرے حضور دی شان دے اندر پڑھ دیں و دے بعد انشاءاللہ پھر دعا کر دیں اللہ تعالیٰ حضرت جامی صاحب دا بھائی شہزادہ صاحب دا اور میں فقیر دا ٹھٹے پھٹے الفاظ اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے و آخر داوانہ عجل حمدللہ رب العالمین